ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ڈلی کے ایلن جی پی اسپتال کے ڈاکٹر اشیم کمار بھی ان کرونا وارئرز میں سے ایک تھے جنہوں نے لوگوں کی سیوہ اور اپنی ڈیوٹی کرونا مہاماری میں بھی بہت لگن کے ساتھ کی لیکن اس مہاماری کی چپیٹھ میں آگئے ڈاکٹر اشیم کی پتنی نیروپما آتریہ بھی ایک ڈاکٹر ہے جو نویڈا کے ایک اسپتال میں کاری رتھ ہیں پریوار میں دو بیٹے ہیں جس میں بڑا بیٹا ویدیش میں سوفٹ ویر انجینئر ہے اور چھوٹا بیٹا میڈیکل کی پڑھائی کر رہا ہے 20 جون کو ڈاکٹر اشیم کوروناکال کی کٹھن چنوٹیوں کا سامنا کرتے ہوئے دیش سیوہ میں دنیا چھوڑ کر چلی گئے میرے ہزبین ڈاکٹر اشیم ایلن جی پی ہوسپٹل میں پروفیسر انیستیسیا تھے مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان سپائٹ آف بینگ اگر گوڈ ڈاکٹر انہوں نے کافی پرکوشنز بھی لیے ہم نے بھی لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کہاں ایسے کیا ہوا کہ وہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا چلا گیا میں بھی ایفیکٹڈ تھی میرا بیٹا بھی ایفیکٹڈ تھا ڈاک ساپ بھی ایفیکٹڈ تھے ہم دونوں ہی ایڈمٹ تھے پر میں ڈاک ساپ کو نہیں بجا پائی مائی کے آخر میں پریوار میں سب کی تبد خراب ہوئی تھی اور پھر سب نے ٹیسٹ کر آیا تو پوزیٹیف پائے گئے دونوں دمپتی کے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے سبھی پرکوشن بھی لیے گئے گھر میں اوکسی میٹر سے لے کر اوکسیجن تک رکھا گیا لیکن پتی پتنی دونوں کو اسپتال میں شفٹ کرنا پڑا حالت بگڑنے پر ڈاکٹر اشیم یہ جنگ ہار گئے ویکسین کا انتظار انتظار ہی بن کر رہ گیا بیٹے کا فیوچر بھی چیلنجنگ تو ہے ویسے ہی ڈاکٹر کا پروفیشن ویسے ہی چیلنجنگ تھا مجھے اس بات کا افسوس تو ہمیشہ رہے گا کہ یہ بیکسین آج سے پہلے کچھ وقت پہلے کیوں نہیں آگئی میں نے یہی سیکھا ہے کہ اپنوں کے ساتھ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے کیونکہ میں نے تو اپنی لائف کا اپنا مطلب سب سے کیا بولوں میں سب سے قیمتی چیز میں نے اپنی گواہی ہے اس پینڈیمک میں بس میں ان کو موٹیویٹ کرتی ہوں کہ بیٹا یہ تو پارٹ اوف لائف ہے میں کیا بولوں میں ایسی بولتی رہتے ہیں کہ ایسا اس طرح ہوتا چلا گیا کہ پاپا نے اپنی ایک گوڈ کاؤز کے لیے اپنی جان گواہی ہے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے